مجھے یہ بتائیے علماء صفحہ فاطمہ کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کل بھی ہو چکی ہے اور ہم نے اس پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ مقصوص جانور کو مقصوص ایام میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قرب الہی کی نیت سے زباہ کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے اور یہ وہ سنت ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کیا جاتا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سنت جس کو اس کے بعد بھی امتوں میں جاری رکھا گیا اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا حکم رکھا لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِمْ بَحِيمَةِ الْأَنَعَامِ تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں ان مقصود جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو زباہ کریں جو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے ان کو عطا فرمایا یعنی جو جانور ان کو عطا کیے ان میں سے مقصود جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو زباہ کریں تو یہ اسی آیت مبارکہ سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ہر جانور کی قربانی عید کے دن یعنی یوم نہر کو پیش نہیں کی جاتی بلکہ مقصود جانور ہیں جن کے قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے پھر وہ جانور کون سے ہیں ان کی وضاحت احادیث مبارکہ سے ملتی ہے سرکار علیہ السلام کی عمل مبارکہ سے ملتی ہے اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ بکری یا بکرا اور اسی طرح پھر اس میں دنبا وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے اور گائے یا اوٹ کی قربانی کی جاتی ہے اور ان جانوروں میں سے بھی افضل کون سا جانور ہوگا تو اس کے حوالے سے پھر کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ عمل مبارکہ یہ ہے کہ آپ نے کبشائیم یعنی دو دنبوں کی یا دو مینڈوں کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی لہذا اسی جانور کا اگر انتخاب کیا جائے ممکن بھی ہو تو پھر اس کی قربانی کرنے کو افضل قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اگر قربانی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے تو بیسیکلی اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر نیت اچھی ہے تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں افضل بھی ہوتا ہے اور مقبول بھی ہوتا ہے نیتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں سواب بھی عطا فرماتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ جس نے خوش دلی سے تعلیب سواب ہو کر قربانی کی تو وہ جانور اس شخص کے لیے آتیش جہنم سے ہجاب ہوگا یعنی ایک ایسا ہجاب ہوگا جو اس کو آتیش جہنم سے بچائے گا تو اس لیے اپنی نیتوں کا خالص کرنا بھی انتہائی ضروری ہے باقی یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی جانور ان میں سے جن کی تفصیل بتائی گئی ہے ان میں سے جو بھی جانور آویلیبل ہو تو اس کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ پیش کرنی چاہیے تین جانوروں کا میں نے ذکر کیا اونٹ گائے اور بکری پھر انہی تینوں میں سے ان کی اقسام یا ان کی انواہ جو بھی ان میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام اسی کے ساتھ شامل ہوں گی یعنی وہ نر ہوں یا مادہ ہوں دونوں اسی حکم میں شامل ہوں گی اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی تمام عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین